اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ آپ اپنے میک کے وائی فائی کو دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈز ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے بڑے ہی یونیک ویڈیو لے کر آئے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بینہ ایترنیٹ کیبل کے اپنے میک کے وائی فائی انٹرنیٹ شیئرنگ آپشن کو ٹرن آن کریں گے یہ ویڈیو ایکسٹریملی یوسفل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ وائی لیسلی اپنی فائیز اور ڈیٹا کو اپنے میک اور دوسری ڈیوائیسز جس لائک سیل فونز، ٹیبلیٹ، وینڈو پی سی یا پھر کسی دوسرے میک کے ساتھ شیئر یا ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں یہ میتھر نہ صرف سپر فاسٹ ہے بلکہ ہنڈرڈ پرسنٹ سکیور بھی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میتھر میں نہ تو ہمیں کسی ایپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی ویب سائٹ پر جانے کی اور نہ ہی ایتھرنیٹ کیبل کی ایون اس ویڈیو کو مزید یوسفل بنانے کے لیے ہم اس میتھر میں وائی فائی راؤٹر کا استعمال بھی نہیں کریں گے اور ڈیریک اپنے میک کے بلٹن وائی فائی کے ذریعے اپنے میک اور دیگر ڈیوائیسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیک کریں گے فرنڈز اس ویڈیو میں ہم ڈیمو کے طور پہ میک بوک کے ایر ایم ون رننگ میک ویس مانیٹ رے اور ایک بینڈو ٹین پی سی کے درمیان ڈیٹا کو شیئر اور ایکسچینج کریں گے لیکن آپ سیم اسی طریقے کو اپنے انٹل میکس اور میک کے دوسرے آپریٹنگ سسٹم پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز اپنے میک کے وائی فائی کو شیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے یوٹیلٹیز فولڈر میں جائیں اور یہاں سے ٹرمینل کی ایپ کو اوپن کر لیں اب آپ نے اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں دی گئے پہلی ٹرمینل کمانڈ کو کوپی کرنا ہے اور اپنی ٹرمینل ایپ میں پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں دی گئی دوسری ٹرمینل کمانڈ کو بھی کوپی کر کے اپنی ٹرمینل ایپ میں پیسٹ کر دینا ہے اب آپ اپنی ٹرمینل ایپ کو کلوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے سسٹم پریفرنسز میں جائیں اور شیئرنگ پہ کلک کر دیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے انٹرنیٹ شیئرنگ کو سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شیئر یور کنیکشن فرام کے ڈراؤپ ڈاؤن منیو سے ایڈ ہوک کو سلیک کر لینا ہے اب ٹو کمپیوٹر یوزر میں آپ کے پاس کئی آپشنز ہیں آپ نے یہاں سے وائی فائی کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ وائی فائی آپشنز پہ کلک کریں یہاں پہ آپ اپنے نیٹورک کا کوئی بھی نام اور اس کا کوئی بھی پاسورڈ رکھ سکتے ہیں برحال وائی فائی کا نام اور اس کا پاسورڈ چوز کرنے کے بعد آپ اس اوکے بٹن پہ کلک کر دیں اب آپ انٹرنیٹ شیئرنگ کو چیک مارک کریں اور اس سٹارٹ بٹن پہ کلک کر کے اپنے میک کے انٹرنیٹ شیئرنگ آپشن کو ٹرن آن کر لیں لیجئے ہمارے میک کا وائی فائی شیئر ہو چکا ہے تو چلیئے فٹا فٹ اپنے وینڈو پی سی پہ چلتے ہیں اور اس کو اپنے اس وائی فائی سے کنیک کر کے اپنے نیٹا کو شیئر کرتے ہیں اب آپ نے اپنی دوسری ڈیوائس میں سب سے پہلے تو وائی فائی کو ٹرن آن کر کے اپنے میک کے نیٹورک کو جوائن کر لینا ہے لیجئے ہمارا وینڈو پی سی ہمارے میک کے ساتھ وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ ہو چکا ہے تو چلیئے اپنے ڈیٹا کو میک اور پی سی کے درمیان شیئر کر کے دیکھتے ہیں تو اس پرپس کے لیے میں اپنے ڈسٹاپ پہ پڑے اس میک ویس کے فولڈر جس میں میک ویس کے انسٹالرز ہیں کو اپنے میک کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کے لیے میں اس فولڈر پہ وائیٹ کلک کر کے اس کی پروپٹیز میں جاؤں گا اور اس کے بعد شیئرنگ ٹیپ پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد ایڈوانس شیئرنگ کو سیلیک کروں گا اور یہاں پہ شیئر دس فولڈر کو چیک مار کر دوں گا اب جس اپلائی ہو روکے پریس کرنے پہ میرا یہ فولڈر شیئر ہو جائے گا لیکن میں یہاں پہ ایک سٹیپ مزید کرتے ہوئے اس پرمیشنز پہ کلک کر کے اپنے میک کو اس فولڈر کا فول ایکسس دے دیتا ہوں اب آپ نے میک میں فائنڈر کی سائیڈ بار سے لکیشن کے نیچے اس نیٹ ورک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا وینڈو پیسی نظر آ جائے گا اب آپ اس پہ کلک کر دیں اور یہ رہا وینڈو کا میک کو اس فولڈر جس میں میرے میک کو اس کے تمام انسٹالرز رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو کسی وجہ سے یہاں پہ اپنا شیئر فولڈر نظر نہیں آتا تو آپ اس کنیکٹ بٹن پہ کلک کر کے اپنی دوسری ڈیوائس میں ایز ایک گیسٹ یا ریجسٹر یوزرز جا سکتے ہیں برہر اب اپنے شیئر کی اس فولڈر کے ڈیٹا کو آپ چاہیں تو اپنے میک میں کوپی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو کوپی کیے بغیر یہی سے اس کو اوپن اور موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے میک سے کچھ فائلز کو اپنے وینڈو کیمپیوٹر میں کوپی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب لیٹسے آپ اپنے میک سے کسی ڈیٹا کو وینڈو کیمپیوٹر میں کوپی کرنے کی بجائے اسے اپنے وینڈو کیمپیوٹر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت ایسی ہے آپ جسٹ اپنے سسٹم پریفرنسز میں جائیں اور شیئرنگ پہ کلک کر دیں اب یہاں سے آپ فائل شیئرنگ کو چیک مارک کر دیں اب آپ اس پلس آئیکن پہ کلک کر کے اپنے اس فولڈر کو سیلیکٹ کر لیں جس کو آپ اپنے وینڈو کیمپیوٹر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں میک شور کے آپشنز میں شیئر فائلز اینڈ فولڈر یوزنگ ایس ایم بھی سیلیکٹ ہو تو فرنڈس اس طرح آپ اپنے میک کے وائی فائی کو شیئر کر کے اپنے ڈیٹا کو وائرلیسلی اپنی دوسری ڈیوائسز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ میک اور آئیٹی سے ریلیٹیڈ اسی طرح کی مزید یوسفل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایمزل لرننگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ 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 شکریہ